موسیقی موسیقی اور اگر یہ غیر مکلی دین تک میری آواز جا رہی ہے تو میں اس بات پر ان کو مناظرے کا چیلنج کر رہا ہوں مناظرے کے ساتھ اگر ہمت ہو تو اس بات پر مناظرہ کر لے جب چاہے میں آ جاؤں گا انشاءاللہ کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پوری دنیا کو چیلنج کرتا ہوں بیدت کی ایک تعریف کر دو ایک تعریف کر دو جامعہ مانے جو تم سے ہوتی ہے اور لکھ کے دے دو اس سے ہلا نہیں اگر اسی تعریف سے تم کو بیدتی ثابت نہ کیا تو کوکب نورانی نہ کہنا نارے تکبیر نارے تکبیر نارے رسول تو میں نے ناکپور میں کہا تو آج یہاں ان کے علاقے میں کہہ رہا ہوں زاکر صاحب بہت غیر مسلموں سے آپ نے گرنٹوں پر مناظرہ کیا ہے ہمت ہو تو اس فقیر بریلی سے مناظرہ کر کے دکھاؤ کتابوں کی روشنی میں بات میرا نام غلام حسین ہے میں حسین کا غلام ہوں آپ کو چیلنج ہے آو 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 مباحلہ کرو آو یہ تم 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 کیا تم نہیں چلیں گا تم تمہارے پیچھے ہوں یہ ہماری جتوی جلیں گی تم ہمارے پیچھے لگو ہاں میری چیلنج ہے وہ کہتے ہیں جتوی کو مسالے ہیں ایسے ہیں ہم خود آگ میں آتا ہوں ہم خود آگ میں آتا ہوں ہاں تمہارے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیوں گا تمہارا ہاتھ پرید ہے تم آگ میں جاؤ میں بچھا ہوں جس کو آگ جلائے وہ بطار بیکار ہے حق سے دور ہے جس کو نہیں جلائے وہ حق پر ہے آو اب میں کہتا ہوں دعوے سے قسم خدا کی اگر اہل حدیث سن رہے ہو اگر یہ اپنے باپ کی اوریجنل اولاد ہو اگر اپنے باپ کی چیلنج کر رہا ہوں اور یہ چیلنج میں تین سال سے کر رہا ہوں میں کہتا ہوں تین سال کیا تین صدیہ گزر جائیں گی کوئی مائی کلالے حدیث میرے چیلنج کا جواب نہیں دے سکتا کسی لفظوں کے دور پر میں تو نہیں بول رہا ہوں اور یہ بھی نہ سن لے حدیث سن لے کہ ساں مجمع ہیں بریلیوں کا مجمع ہے بول گئے اکیلے میں بلالو کمرے میں مناظرہ کروالو تیرا مولوی اور میں اور ایک میڈیو کیمرہ جو سب کبھی جھوٹ نہیں بولتا سج سج ریکارڈ کریں گا یہ ایک ہمارے اور اہل سنت کے جہباز علیم حدث سید محمد عرفان شاہ مشہدی ابھی موجود ہیں یہ سب علماء ان کا بھی ذرا چیلنج سن لیجی ہمت ہو تو جواب دے میں نے وہاں بھی باقاعدہ طور پر علماء کو یہ کہا تھا کہ اگر آپ ہمیں ایسا ماحول فرام کر دیں کہ بعد آپ سن سکیں تو ہم حرمین طیبین میں یہ ثابت کرنے کو تیاریں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں تمہارا عقیدہ غلط ہے اور آج بھی عقیدہ توحید سیمینار میں یہاں سیکڑوں علماء تشریف فرمائیں مشایخ بھی تشریف فرمائیں میں ان کی موجودگی میں اپنے حکومت سے یہ کہتا ہوں مسٹر آسف علی زرداری اور یوسف رضا کی علانی کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ علماء اہل سنت پاکستان تمہارے تفسر سے سعودی کورمنٹ کو چیلک کرنا چاہتے ہیں کہ اگر تم ان عمول کو شرط ثابت کر دو تو عرمین کے سامنے چورائے اور گھر کر کے ہماری گھر دنے مار دو اور اگر یہ گھٹے میں ہم تمہارے مختیوں کو نجھے کر دیں ابھی آپ کو فلیپ دکھا دیں گے یہ کیسا کیسا بولتے ہیں اور پھر بھی اس منا نہیں ہوتا میں آج اس جاگہ پر اعلان کرتا ہوں اور ان دبلک جماعت والوں کو چیلنگ دیتا ہوں اگر تم اپنے باپ کی جائی اولاد ہو اگر تم اپنے باپ کی جائی اولاد ہو تمہارے پانچو مولوی آلہ حگت کی در کا ایک کتا آؤ ملاجرہ کر لیکن تمہارے پانچو مولوی آلہ حگت کی در کا ایک کتا آؤ ملاجرہ کر لیکن آرے تقبیم آرے رسولت مستقی آرہ حضرت اللہ عبدالعہ حضرت آرے تقبیم میں نے بخاری کی چند حدیثیں سنا کر آقائد سنائے ہیں ابھی میری تقریر مکمل نہیں ہوئی اگر اتنی بات پر بھی اصلاح نہیں ہوئی آؤ اوالوں کے ساتھ بات کرو نہیں نہیں اوالوں کو رکھو ایک طرف یہاں دو کڑائیاں لاکے رکھو آگ جلاو ان میں تیل ڈالو جب تیل کھول جائے ایک میں میں پوچھتا ہوں سچے ہو تو آؤ پودو دوسری میں جو بچ گیا وہ سچا جو مر گیا وہ جھوٹا آؤ مجھے اپنی صداقت پر یقین میرا عقیدہ سچا میرا نبی سچا میرا امام آزم سچا میرا غوث آزم سچا میرا جنو